نمسکار میترو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گو وردان میں ہم یہاں جو بھی کوئی جانگاری آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں اس کو پہلے پریوگ کرتے ہیں اور پریوگ کرنے پر ہمیں اچھا ریزلٹ ملے تو آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں ہمارا آج کا جو ویسے ہے وہ یہ ہے یدی کسی کے گھتنوں میں درد ہو گیا ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ گھتنوں کا درد ٹھیک نہیں کیا جا سکتا میں آج اس ویڈیو کے ماجہم سے دعویٰ کرتا ہوں کہ گھتنوں کے درد کو بلکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر جب گھتنے سوکھ جاتے ہیں تو گھتنوں کے درد کے لیے گھتنوں میں گریش ڈالتے ہیں تو وہ گریش آپ کیسے ڈال سکتے ہو ڈاکٹر انجیکشن سے ڈالتے ہیں اور آپ اس چکنائی کو آپ کے گھتنوں کے اندر بینہ انجیکشن کے کیسے ڈال سکتے ہو اس ویڈیو پر بات کریں گے دوسری بات آپ کے گھتنوں میں گانٹیں ہو گئی ہیں اور ان گانٹوں کو کیسے آپ نکال سکتے ہو اس ویڈیو پر بات کریں گے تیسری بات آپ کے گھتنوں میں بہت پہلے کوئی چوٹ لگی تھی اور وہ چوٹ اب پریسان کر رہی ہے تو اس چوٹ کے درد کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو پر بات کریں گے چوتھی بات آپ کے گھتنوں میں گیپ ہو گیا ہے آپ کے گھتنوں میں انتر آ گیا ہے اور اس انتر کو آپ کیسے کم کرو گے اس ویڈیو پر ہم بات کریں گے اور پانچویں بات میں آپ کو بتا دوں آپ کے گھتنے میں صرف سوزن آئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بار بار درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس درد کو کیسے ٹھیک کرو گے اس ویڈیو پر بات کریں گے جو باتیں ہوں گی وہ ایک دم کھری ہوں گی ساپ ہوں گی سپسٹ ہوں گی آپ ان کو گھر پہ آجما سکتے ہو کسی ویڈے کی کسی ڈوکٹر کی آپ کو عوشتہ نہیں ہے میں اس ویڈیو کے ماتھم سے کہوں گا یدی آپ صحیح طریقے سے پریوگ کرو گے تو اس کا کوئی بھی دوس پربھاؤ نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے آپ کو اسے صحیح طریقے سے پریوگ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے یدی کسی کے گھٹنوں میں درد ہو یدی آپ ویڈے ہو تو آپ خود پہستان سکتے ہو کہ گھٹنوں میں درد کیوں ہے وائیو کی وجہ سے ہے اکیلی وائیو ہے یا وائیو کے ساتھ پت بھی بڑھا ہوا ہے یعنی وات اور پت یدی دو دوست بگڑتے ہیں تو بھی درد ہو سکتا ہے اور یدی اکیلا دوست بگڑتا ہے وات کا تو بھی درد ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یدی اکیلا وات بگڑا ہوا ہے تو آپ روگی کو تیل کی مالس کریں گے گرم اوستیاں دے سکتے ہیں جو اس نویریے یکتہ ہوتی ہیں تو وہ روگی کو ہنڈر پرشنٹ آرام دے گا لیکن یدی روگی کو وات اور پت دونوں بگڑے ہوئے ہوں گرم باہ ہو تو اب وائیو کی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ کوئی ریپورٹ نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوریک ایسیڈ ایک ریپورٹ ہوتی ہے یدی کسی کا یوریک ایسیڈ چار پوائنٹ کچھ سے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے ڈاکٹر کو سات پوائنٹ مانتے ہیں یدی چار سے زیادہ ہونے لگتا ہے سمجھ لو اس کو یوریک ایسیڈ بڑھنے لگا ہے اور یدی ایسے وقتی کو آپ گھٹنوں کے درد میں گرم چیزیں دوگے تو نشط روک سے اس کو درد اور بھی بڑھے گا اس کو پریسان کرے گا تو آپ جس کو یوریک ایسیڈ بڑھا ہو گھٹنوں میں درد ہو تو اس کو گرم چیزیں مت دینا تو پہلے بات کر لیتے ہیں یدی یوریک ایسیڈ بڑھ کے درد ہوا ہے کسی کو تو اس کو ہم کیا دے سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے تو آپ ایک بات کا دھیاند رکھنا ہے کہ روگی کو یہ مت بولنا کہ جو پینکلر ہوتی ہیں وہ آج ہی بند کر دو یدی کسی کا یوریک ایسیڈ بڑھا ہے تو اس کی پینکلر ایک دم سے بند مت کرو یہ میرا انبھاو ہے تو دھیرے دھیرے اس کا یوریک ایسیڈ کم ہوتا رہے گا اس کا درد کم ہوتا رہے گا اور وہ پینکلر اپنے آپ چھوڑ دے گا تو اس کو کیا دینا ہے سب سے پہلے اس کو آپ کو دینا ہے یا تو ہار سنگھار ارک دینا ہے سیلا جیت آپ دے نہیں سکتے تو اس کو دے سکتے ہو آپ ہار سنگھار کا ارک پنرنوہ ارک السی اور اس کو بولو کہ گھی میں بھیگو کر کے شکر کھائیں اور تیل کی مالس کرو پہلے سات دن تک روگی کے جو روگی ہے اس کا درد بڑھے گا پہلے سات دن تک لیکن آٹھ میں دن اس کا جو روگ ہے جو درد ہے یوریک ایسڈ کی وجہ سے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ لگ بھگ ایک مہینے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تیل پہ آپ گھٹنے پر مالس کیسے کرنی ہے یدی اکیلہ بڑا ہوا ہے اس کا واتر تو بھی ایسے ہی مالس کرنی ہے اور یدی یوریک ایسڈ بھی بڑا تو بھی ایسے مالس کرنی ہے مالس کا کیا کرنا ہے ایک بار میں کم سے کم دس گرام تیل کی آپ کو مالس کرنے گھٹنے میں ایسا نہیں ہے تھوڑا سا تیل لگایا مالس رگڑ دی تھوڑا سا تیل لگایا مالس رگڑ دی نہیں ہاتھ ایسے چلنا چاہیے مالس یہاں تیل ہے اور روگی کو پتا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی گھٹنے کی مالس کری جا رہی ہے اور جب مالس کر دوگے تو مالس کرنے کے بعد مالس کرنے سے پہلے سبھی پنکھے اے سی کولر بند ہونے چاہیے اور مالس کرنے کے بعد گرم پانی کے ساتھ روگی کی سکھائی کرنی ہے سکھائی کر کے اس کو پہنچنا ہے اور دوبارہ سے مہا نارن مہا ماس اور مہا جس گرب یہ تین تیل ہیں ان تینوں تیلوں کی مالس کرنی ہے مکس کر کے اور انہی تیلوں کو جو ہے دوبارہ سے مالس کر کے سکھائی کر کے دوبارہ سے لگا کر کے آپ گرم پٹی بان سکتے ہو اس کے بعد میں کسی کو اکیلا وات بڑھا ہو تو اس کو مہا وات ویدونسن رس ایک آنگ ویر رس اور شد شلاجیت مان لو مہا وات ویدونسن رس کی ہوگئی آپ کی اسی گولی ایک آنگ ویر رس کی ہوگئی چالیس گولی اور مہا وات کیا نام ہے ایک اس کی شلاجیت لگ بھگ اس کے اندر آپ ڈالتو سوکھا شلاجیت ایک تولہ ان سب کو کھوٹ کر کے چھوٹی چھوٹی تیس پوڑیا بنا لو ایک پوڑیا صوبہ ایک پوڑیا شام کو سہد میں گھوٹ کر یا پھر دودھ کے ساتھ جو ہے ان کو دینا ہے تیسرا جو ہے اگنی مکھ چورن صوبہ شام کھانا کھانے کے ترنت وات دو سے تین گرام روگی کو چاٹنے کے لیے دینا ہے اور اس کو بھی مالس کرنی ہے مہا نارن مہا ماس اور مہا ویس گرب تیل کی پندر نوہ آرک اس کو بھی دینا ہے تو بہت مہنگی مہنگی جو دوائیاں روگی کھا چکے ہو ان کو اس میں بڑا زلدی آرام ہوگا یدی اکیلا وات بڑا ہوا ہے تو ماتر دس منٹ میں جو ہروگی کو آرام ہونا شروع ہو جائے گا دوبارہ سے بتاتا ہوں مہا نارن مہا ماس مہا دشگرب تیل کی مالس کرنی ہے ایک آنگ ویر رس مہا وات ویدونسن رس یہ دو رس لے کر آو ان کو اچھی طرح سے پوٹو خوب پوٹ کر کے جو ہے اس کے اندر پڑا سلہ جت ملا دو اس کی تیس پوڑیاں بنا لو دس گرام سلہ جت ملا کر کے ایک پوڑیاں ہر روز کھانا کھانے سے یا تو آدھا گھنٹہ پہلے یا پھر آدھا گھنٹہ باد سید میں گھوٹ کر یا دودھ کے ساتھ لے لیے اب کیا نہیں کھانا ہے ہٹے چیزیں نہیں کھانی ہے زیادہ تکھی چیزیں نہیں کھانی ہے کڑوی چیزوں سے بچنا ہے پریز کا پانی کیلہ تھنڈی چیزیں جو سیت بریے کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو سیتل چیزیں ہوتی ہیں جو تھنڈی ہوتی ہیں سب ہی دالیں یہ بند کر دینی ہے یہ پریوگ کرو ہم نے پریوگ کر کے دیکھا ہے بہت ہی جاور دست اس کا ہمیں چیزیں ہوتی ہیں